نمسکر دوستو ہندی نیوز ایفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو ترکیسی ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے دراصل ترکیسی نیوز فیننسیلز سے ریلیٹڈ ہے فرانس سے دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیس ہیں جیسے کی پاکستان ایران سودان اس طرح کے جو دیس ہیں ان کی ارتبیوستہ بہت ہی خراب ہے لیکن اگر ترکی کی حالت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو دیس میں نے بتائیں یہ آپ کو اچھے لگنے لگیں گے آئیے معاملہ کیا ہے پورا بستار سے بتاتا ہوں ساری چیزیں ایک بلکل کلیر کرتا ہوں دوستو دراصل ابھی ترکی کے انفلیشن کے ریٹ پبلیس ہوئے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو ترکی میں جو انفلیشن ریٹہ وہ 65% ہے 65% کتنا ہوتا آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور پاکستان میں جو انفلیشن ریٹہ وہ 30% ہے اب یہاں سے اندازہ لگائی کہ جب 30% پاکستان کی ہے اور ترکی میں 55% ہے کتنی ہاں کاروام اچھی ہوگی آپ اس سے اندازہ لگائیے ہمارے انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا میں 5% انفلیشن ریٹ ہے تو ہم لوگوں نے مہنگائی فیل کر رہے ہیں ہم لوگ کتنی مہنگائی فیل کر رہے ہیں اور ترکی اس کے تو پوچھئے ہی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا حال ہے وہاں پہ ابھی دوستو وہاں پہ لوگ اتنا پریسان ہے لوگوں کی جوبز جا رہی ہیں دراصل ہوا کیا کرتا تھا آج سے قریب 4-5 سال پہلے ایک ڈالر برابر سات ترکی کی کرنسی لیرہ ہے سات لیرہ آتی تھی آج سے چار سے پانچ سال پہلے لیکن اگر آج کی بات کریں تو ایک ڈالر میں 31 لیرہ آ رہی ہیں آپ اندازہ لگائی ہے کہ ملعب چار ٹائمز سے بھی زیادہ ان کی ویلو کی ان کی کرنسی کی ویلو کم ہوئی ہے اس کا آپ سیدھا مطلب یہ سمجھ لیئے کہ کسی نے اگر 10-15 سال میں اگر 50 لاکھ لیرہ بھی اگر کمار لیے 50-60 لاکھ لیرہ تو وہ ان کو سال بھر میں خرچ کر کے ختم کرنے کے لیے بہت ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے اتنی زیادہ ویلو ان کی کرنسی کی کم ہو چکی ہے جاتی ہے کرنسی کی تو ہر ایک چیز مہنگی ہونی ہوتی ہے پھر اس سے آپ کو صرف اور صرف نقصان دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سب سے پہلا امپیکٹ آتا ہے آپ کے روجگار میں لوگوں کی روجگار ملب نوکریاں چلی جاتی ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اور جس سے دیش کی ارتویوستہ تو چرماراتی ہی ہے ہر طرح سے نقصان لیکن وہاں کے جو راستپتی ہیں تیب الاردوگان انہوں نے حالا کی ان کے جو سنٹرل بینک ہے ان کے جو سنٹرل بینک کے جو گورنر ہیں ان کو پریشہ ڈالا کہ آپ ان ریکارڈز کو پبلش مت ہونے دیئے ریکارڈز کو تھوڑا سا چینج کر لیئے لیکن انہوں نے چینج تو نہیں کیا لیکن اس کی وجہ سے ان کو اپنے پد سے استھیپا دینا پڑا اپنی جوپ کو ہاتھ سے جانے دینا پڑا تیب الاردوگان جو ہے ان کے پاس کوئی روڈ مپ نہیں ہے کہ اپنے آپ فینینشل پوزیشن کیسے سٹرونگ کری جائے کرنسی اس کی کیسے ویلو بڑھا ہی جائے کیا ان کا روڈ مپ ہوگا فینینشل پلاننگ کیا ہوگی ان کے پاس کوئی ایسا روڈ مپ نہیں ان کو بس صرف ایک ہی چیز کی سنکس آوار ہے اس وقت کی کیسے بھی کر کے یہ مسلم ورڈ کے لیڈر بننا جاتے ہیں اس کے خلیفہ بننا جاتے ہیں خلیفہ میں جو سب سے سٹرونگیسٹ پرسن ہو مسلم ہو بس ان کو وہ دکھانا ہے کہ سب لوگ میری بات مانے ترکی کی بات سعودی عرب بھی مانے دوبائی بھی مانے اور جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں سب ان کی بات کو مانے جیسے کہ مسلم ورڈ کا خلیفہ سعودی عرب ہے لوگ ابھی یہ جو بھی 56-57 دیش ہیں مسلم کنٹریز سعودی عرب کو ہی اپنا بھگوان مانتے ہیں وہی ان کے خلیفہ ہیں لیکن یہ اردوگان چاہتے ہیں ان کے لئے دوستو جب دھیان نہیں ہوگا اپنے فنانسیلز پہ اپنی اکانومی پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے دوستو اس سے جوڑی کوئی اور ڈیولپنٹ آتی ہے تو میں آپ کے لئے ایک اپڈیٹر ویڈیو لے کر آوں گا تھانک یو دوستو آپ کو انفارمیشن اچھی لے گئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں